خواہش کہو اسے یا تم عادت کہو اسے دل بے قرار ہے دل بے قرار ہے تو محبت کہو اسے خواہش کہو اسے یا تم عادت کہو اسے دل بے قرار ہے دل بے قرار ہے تو محبت کہو اسے خواہش کہو اسے یا تم عادت کہو اسے دل بے قرار ہے دل بے قرار ہے کیا ہاتھ ہے بری تمہیں پیپا ہے کس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کھمال کے ہاتھ دیوں پشتے تین دنوں سے اپنے کاموں سے اسے لیے لیے پھر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہاتھ ہے کیا وہ تمہیں پتا ہے یہ لوگوں پر جو اس حسب کے عذاب ناظر ہو رہے ہیں نا یہ چور ڈاکو اور اوچکے جو ہمارے سروں پر مصرف ہو گئے ہیں نا اس کی بارے جانتے ہو کیا ہے ہماری خودگرزی اور ہماری بہسی یہ بچی میں یہ کچھ تو بتائیں کیا ہوا کیا ہے کیا آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے جس محنوس خبیص کیا یہ کام کرتی تھی نا اس بہودہ آدمی نے اس پہ بولی ویزرٹ آ رہی موہ پہ مارک کیا آگئی اس کی نوکی کیا اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تمہیں اپنے کاموں سے فرزت ہو تو کوئی اپنی بات کرے تو میں مجھے بتانا چاہیے تھا نا اب تو بتا دیا نا بھئی اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے کیا کیا کرنا آپ پھر اندر خوش کے اس کا موہ توڑ دینا اور کیا کرنا ہے تو ہماری بلڈنگ میں ہوتا ہے وہ اس کے دفتر میں جا کے سیدھے رکھے سارے کے موہ پہ گھوسا مارنا کہ بتسی اس کی علاق پر جائے لیکن آئندہ اس پر ایتی حمت نہ ہو کہ کسی بہت بیٹی پر بلی نظر دارے یہ بھجی میں بلکل دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کیا مطلب بھئی یہ کرنا ہے تم کو اس نے مجھے قسم دیکھا روکا تھا فرنہ میں خود جا کے نا اس کا پیٹ تھار دیتا کہ میری بیٹی کے حضر کر سب آ لے نہیں آپ بلکل بھجی فکر مت کیجئے میں جا کر بات کرتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں بات کرنا کیا باتا ہے بھائی اس پہ خلص ہے بات کیا کرنا ہے سیدھے جاؤ اس کے رکھے موہ پہ تھپ اور مار اور کیا جی جی بلکل بھجی بھر رہنے دو جی جی اببہ جی میں جانتا ہوں کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا مجھے سب پتا ہے کہ تمہیں کتنا تپڑا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم کاروباری روک کے رزدیک صرف پیسے کا نقصان نقصان ہوتا ہے تمہارے رزدیک کے غیرت عزت اس کے کوئی قیمت نہیں ہے کچھ نہیں جانتے تم اس کو بھجی میں جتنا مرضی کاروباری سے لیکن آپ کا خون ہے مجھ میں بھجی تھوڑی بہت بیلیو تو ہوگی نا عزت اور غیرت کی اب بھجی میں واقعی جاؤں گا اور بڑی سختی سے نوٹس لوں لو بقائدہ طور پر اس بات کر تم نوٹس ہی لے سکتے ہوگے اور کر بھی کیا سکتے ہوگے نہیں 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 بھجی میں میں کچھ کرتا ہوں جیسا جیسا بول رہے ہیں ایسا کرتا ہوں تو میں کام کرو جو کار سکتے ہو اس کو اپنے دفتر میں نوکری دو کر سکتے ہو یا نہیں یا میں خود جا کے نوکری طرح اس کے لئے اب عجیب آپ قوامخہ انہیں انسیسٹ کر رہے ہیں کہاں سے وہ ایک دم سے میری جواب نکالیں گے اپنی فرم میں اس کی کمپنی کا نام مال میں آپ دو ہے احمد علی انٹرپرائزز باپ کے نام کی کمپنی اور بیٹی دوسرے کے دفتروں میں نوکری کے لئے بیز آتی ہوتی پھریں سوال انڈیا پہتا تھا اب یہ آرگیس نہیں ہوگا سمجھ گئے تم مجھے پورٹر لگ رہے ہیں منی کس چیز کا دل کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے باپ سے بڑھ کر چھوٹ پہ چھوٹ بول رہی ہیں ان سے اس پہ چھوٹ بولنے والی تو کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ تو ہوا ہے تمہاں ساتھ چلو آپ جو جیسے تیار ہو جاؤ تم دلو چلتے ہو جا کے تمہارے باوس کا مو تورتے ہیں جاؤ جا کے کپڑے پتل کراؤ ابھی جا کر ہم تمہارے پرانے باوس کا مو توڑیں گے جاؤ اس شوٹ میٹنگ کا مقصد اور آپ سب لوگوں کے پانچ منٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے مسحانیہ کا انٹرڈکشن کروا دوں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو آفس میں آتی جاتے ہیں مسحانیہ انشاءاللہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور یہ جتنے بھی آپریشنز ہیں ہماری کمپنی کے ان سب کو دیکھیں گی اور یہ ہی ہٹ کریں گی یہ مت سمجھئے گا کہ میں یہ آفس چھوڑ کے جا رہا ہوں میں بلکل یہ آفس چھوڑ کے نہیں جا رہا ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ لمبی چھٹیوں پر مجھے ضرور جانا پڑے گا اور لیکن میں آتا جاتا رہوں گا آفس میں میں بھی انہی کے انڈر کام کروں گا میں بھی انہی کو جواب دے ہوں سو آپ سب لوگ بھی انہی کو جواب دے ہیں اور اب سے جو بھی آفس کے حوالے سے ڈیسیشن لی جائے گی وہ مسحانیہ ہی لیں گی سو مسحانیہ ویلکم کہتے ہیں جی ہم سب لوگ اس کا ایکسپریئنس ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ سمحال لے گی یار اس نے کیا سمحالنا ہے اس کے طرح تو میں ہی سمحالوں گا نا ہی نی اندردے اس نے تو بس یہاں بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ آفس میں کیا ہو رہا ہے ہی نہیں ہوں ہی مجھے نہیں مجھے سمجھ نہیں ہوں تم یہ سمجھ لو کہ جیسے وہ میرے لیے سی سی ٹی وی کیمرا کا کام کرے گی جیسے یہاں آفس میں لگا کر جاؤں گا وہاں تمہارے بس بیٹھ کریں گا تو تم اس کالب کے مطابق کو پوست دے تو باکی جس سران جنید پیشل پانت سال سے چلا رہے چلے رہے دو جنید پیشل پانت سال سے چلا رہے چلے پانت سال سے وہ کام کرے گیا میں نہیں چاہتے کیا اور میں نہیں ترسٹ جنرین نے نہیں پھر اس کے بعد اس نے آفیس کا سارا ایٹمسفیر خراب کرتی ہے وہ اپنے طریقے سے آفیس کو ہنڈل کرتا ہے وہ سب کچھ مجھے ایسے دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے میں پتہ ہے پندرہ دنوں میں اس نے آفیس کا سارا محل خراب کرتی ہے اپنے طریقے سے چینج کرتی ہے سب کچھ ایسی مشکل ہوئی ہے مجھے سب کچھ دوبارہ سے اجیسٹ کرنے میں آفیس ایک گھر کی طرح ہوتا ہے جس میں ایک عورت گھر کو اپنے مزاج کے مطابق چلاتی ہے اور جب دوسری عورت آتی ہے تو وہ اس کو اپنے مزاج کی طرح ہوتا ہے میں کیا کہت سکتی ہے تمہارا سیٹ اپ ہے یوں نو بیٹر دیکھو تم اس لڑکی کو انڈری ایسٹیمیٹ کر رہی ہو اور اس لی کومیس پڑھا ہے اس نے بڑی اچھی طرح سے آفیس کو مینج کرنا جانتی ہے اور جہاں وہ پہلے کام کری تھی وہاں بھی وہ مینجری تھی ہاں لیکن وہاں پہ باس کا مقصد کچھ اور تھا وہ سے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا نہیں تو تمہارا کیا خیال ہے میرا بھی کئی ایسا ہی موٹے فرگوٹ سے کیا اگر تم ایسا سمجھتی تو باید اپنے گھر میں رہی ہی ہے تو پھر میں آفیس میں کیا سی بات کریوں منیم نے تو مجھے اپنے گھر کے لیے اس پہ بروسہ کر سکتی تو کیا میں آفیس کے لیے اس پہ ڈیپنڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تم بہتر سمجھتی لیکن وہ بہت ایک سنسیبل سی اور سنسیر سی لڑکی ہے یا اور ماشااللہ جیسے اس نے گھر سنبھالا ہوگا ہے اگر وہ آفیس کو بھی ایسے ہی سنبھالنے گی تو زیادہ وقت تم لوگوں کے ساتھ گزار سکتا ہوں گا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں ہاپس آنے کی ضرورتی نہ بڑے نکو مجھے یہاں ہلو کیسے لگا آفیس آم آفیس تو اچھا ہے منیب کیل مجھے سمجھ نہیں آرہا منیب مجھے لگا آیا کہ مجھے یہاں پہ جو بھی نہیں کرنی چاہیے اور اگر آپ جاتے ہیں کہ میں جاوب کروں تو تو مجھے مجھے تلیس میرے کوئی شوی بھی جاوب دے مجھے ایرے یار تمہارے سٹیٹس کے این مطابق تو ہے یہ جواب تمہارے سوچ نہیں تھی کہ میں تمہیں کوئی کلرک کی جواب دوں گا بیویوں میں مالکن ہو اس اوفیس کے یہاں بیٹھنے ساتن حکم جلاو یہ ہمارے اوفیس ہے ایرے یار گھر میں بھی تو یہی حالات ہیں مہا کون شاہ ہم کوئی باہوں میں باہن ڈال کے لاؤن میں گانے گاتے پرتے ہیں تو کیا کریں کیا چاہتے ہیں میں چاہتے ہوں کہ تمہیں ہمشہ مجھے ساتھ میرے پاس لہو اور اببا جی آپ چاہتے ہیں اببا جی پکڑے ہمیں یہ ہی تو نہیں چاہتا میں چاہتے ہوں کہ تمہیں وہاں لے جاؤ جہاں ہم کبھی بھی نہ پکڑے جائے موسیقی 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 دیکھو نفیسا میری جان اگر تم اب مون ہی کھولو گی تو تم ادیاد جان کی قسم تم اپنی بھاوی سے دشمن ہی کرو گی چلو باپس جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے اس گھر میں رہنا ہے تو تم ہی سیکھو پہلے پاس سمجھ نہیں آتی تمہیں خبری ایسی سنیئے میں تو راستے میں لوگوں صرف ٹکرے مارتا ہوا رہا ہوں پھر آنیا کی خبر لے کر آئے ہوگے اس کے علاوہ تمہیں کام ہی کیا ہے دو پر ہد ہو گئی غزب ہو گیا پہلے تو صرف گھر کی مالکند تھی اب تو آوفیس کی بھی بوس بن گئے ہیں منیب نے ہاتھ کٹ کے دے دی اپنے سارے اختیراد اب اس کے پاس ہے تو میں کیا کروں اس آفیس سے جو چار پیسے آتے تھے وہ بھی تم نے بند کروا دیئے اب وہاں کوئی بھی بیٹ جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے تمہاری دال روٹی تو اس مشین سے چل رہی ہے نہ اے بھاڑ بھی گیا بے منیب کے بچوں کی دال لوٹی بند ہونے والی ہے تو تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری بھابی بھی مشین چلائے کینچی لاؤ وہ کینچی وہاں رکھئے لے کر آؤ وہ منیب ہے اکبال نہیں مر جائے تو اور بات جیتے جی بیوی کو مشین چلانے نہیں دے گا ٹھیک ہے بڑی خیرت والا ہوگا تمہارا بھائی لیکن یہ عورت ساتھ بھی بڑی خطرناک چیز ہے تمہاری جہان کی قسم ایسے ایسے خطرناک پہنترے ہوتے ان کے پاس کہ یہ تو بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتی ہیں منیب کیا چیز ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 ایکسپلیٹ کی سجائی ہوئی سیج سب کچھ دار لیکن سچ پوچھو تو وہ سب کچھ آج کے اس لمحے کے سامنے بلکل پھیکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آج میری شادی ہو رہی ہے آج میں دولہ بنا ہوں تو میں پتہ تم کیسی لگ رہی ہو نفیسہ کی گریہ کی طرح جس سے بچپن میں میں گڑھا بن کر شادی کرنا چاہتا تھا مجھے ایسا لگ رہی ہے ہمارے محلی کے محلی ہساپ زالے جو روز صبح بورکہ اوڑکر ٹانگے میں بیٹھ کر سکو جا رہا کرتی تھی اور میں اس امید میں اس کے پیچھے جا رہا کرتا تھا کہ وہ جیرے سندھکا بھٹائے گی اور میں ہی در مشکرہ کر پہ گئی سونیا لگ رہی ہے تو میرے کالیج کی کلاسپیٹ جس کے باپ کی مہنگی جاڑی چھٹی کے وقت اس کو لینے آیا کرتی اور میں ہشرت سے اپنی ٹوٹی ہوئی بائک کے اوپر بیٹھ کر اس کو دکھا کرتا تھا میری جینز پہنے بھال کھولے میری وہ گل فرنج اس کے ساتھ میں ساری دنیا کھنا چاہتا ہوں تو میری اس فلم کی ہیروں نہوں جس کے ہیروں کی جبہ میں خود کو رپلیس کر کے دیکھتا ہوں تو میری مستی کے وہوں دنوں جو میں نے اپنے سرکل کے دنوں میں سایا کر دی ہے جنت ہے میری جنت جنت چھوٹنے بولا اور بھی کچھ کہے مجھے تو دکھ رہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں جب آنکھوں لے گی تو نہیں جاگ نہیں دوں گا تو مجھے 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 تو اور لئے اس خواب کو خواب کی طرح رکھوں گا سچ کہہ رہا سچ کہہ رہا سچ کہہ رہا ہاں خیریت ہے نہیں میری تو جانی نکل گئی میں نے کہا کہ باتا نہیں خیریت ہے نا سب ٹھیک ہے نا ارے مجھے چھوڑا تم اپنی پہتا میں نے کہاں ہونا ہے ارے دو تی نئی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ تو ان کے لوگ آئے ہوئے تھے تو ہاں ہاں پس میٹنگ میں تھا تو فون سائلنٹ پہ تھا نہیں اس لئے نہیں اٹھا سکا اور تو اسی کوئی بات نہیں ہے ہاں تم دیکھ لو یار تم سے کیوں چھوڑ دو اچھا آنیا گا مجھے یار تم اس کے فون پہ کال کر کے دیکھ لو شی مائٹ بی بسی وہ ایک دو کلیرنس کے کام اس کو بولے ہوئے تھے ای ٹھنک وہ کرنے گئی ہوگی وہ یار نہیں شور اتنا ہوتا ہے اور پھر تمہیں پتا ہے کہ یہاں کے نیٹ ورکس ایہ تم یہ چھوڑو نا تم تم اچھا بچے بچے ٹھیک ہیں کیا ہاں ہاں بلکل میں نے کروالی ہے اس سیٹ اپنی ارے یار بلکل کروالی ہے اس سیٹ میں تمہیں ڈیٹیل بھی بجوا دیتا ہوں فون بند کروں گا تو تمہیں ڈیٹیل بجواوں گا نا زبانی تھوڑی یاد ہوتی ہے مجھے تمہیں مالوں گا میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے ہاں 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 نکلی تھی میرے ساتھ ہی نکلی ہاں 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 ہ کا ہاں ہاں ہے لابیو تمہارے سیل پیوستے کال کیا کافی مرتبہ پلیس کوئی میسنج کردوں سے پوچھ لو کہ تم بیزی تھی نہیں اور اگر کوئی ضروری کام ہے تو مجھلو اس سے آپ پڑ سو جا رہے ہیں آپ نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے تم کیا سوچتے ہو کہ میں خوش ہوں ہم بہت خوش ہوں چند دنوں بعد واپس جالا جاؤں گا کانیٹا جانے پہ بہت خوش ہوں گا یہی سوچ رہی ہو رہا تو یہی سوچ رہی ہو رہا تو یہی سوچ رہی ہو رہا تو میرے دل سے پوچھو میرے دل سے کہ مجھ پہ کیا کسر رہی ہے میرے دل سے پوچھو نہیں یار کیا کریں میں مجبور ہوں مجبوری ہے میری پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹین دیکھو میں تو صرف ہفتے دس دنوں کے لیے آیا تھا یہاں پہ اپنے ماں باپ میں پیچ اپ کروانے کے لیے میرا یہاں پہ اس سے زیادہ دیر رکھنے اس کا کوئی ریزن نہیں بنتا کوئی جواز نہیں بنتا تمہارے سامنے ہیں پاگلوں کی طرح فون کر رہی ہے وہ مجھے اس کا قصور کوئی نہیں ہے وہ بھی تو دیکھو نا آپ پردیش میں بچوں کو لیے اپنے پڑوں کی نیچے بیٹھی ہے اس کا تو کوئی کچھ سہول نہیں ہے کیا کریں میں چند دنوں کے لیے جاؤں چند دنوں کے لیے اس کو سٹڑ داون کروں گا اس سکون میں آ جائے گی تمہیں تمہارے پاس واپس آ جا ہوں گا چند دنوں کے لیے میں آپ پر تم اور میں جلیں گے چھوٹیاں جا ہمیں اس کے لیے بہت بس یہ سمجھ لو کی میں ماکسیمم ہاتھ لگانے جا رہا ہوں ٹھیک مجھے جانے جائے آنیا یہ کیا کری ہے یہ کیسے بیت کری ہے مرے ساتھ برکل immature ordinary عورتوں کی طرح اس طرح کیسے چلے گا پہلے ہی دن تم نے بچوں کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیا ہے ایسے کرو گی تو کیسے چھپائیں گے اس رشتے کو ہم ایکسپوس ہو جائیں گے دونوں اور ایک مرتبہ اگر ایکسپوس ہو گئے تو اتنا شور اٹھے گا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے ہم سمجھا رہا ہوں تمہیں ایک چیز کو میں کہ بڑے طریقے سے چلنا ہے ہمیں بڑے طریقے سے سمبھال کے رکھنا ایتھ ریلیشنشپ کو بڑے طریقے سے چلنا ہوں گے بڑے طریقے سے چلنا ہوں گے ایک دوسرے کا ساتھ یہ آپ اپنا سوٹ آفیس لے جائے گا کہاں سوالتی پھر ہوں گے میں سچی سکھوں گے موسیقا 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 موسیقی 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 آنیا کیا بات ہے یہ تم اتنی رات گائیاں کیا کر رہے کچھ نہیں بجی بس وہ آفیس کا کچھ کام تھا وہ پوچھ رہا تھا چائم دیکھ رہے ہو دیکھو ابا جی ایک دو مرتبہ فون کیا تھا لیکن بند آرہ تھا رات کے ڈھائی بج رہے ہیں تم کی سمجھتے ہو کہ تمہارے کام کی خاطر وہ ٹیلی فون کان سے لگا کے سو رہی ہے ام سوری ابا جی بس بھو ٹھیک ہے میں صبح دیکھ لوں گا ابا جی منیر تمہیں کام کرو تم کسی اور دفتر میں اس کی جاپ کرو چونکہ اگر یہ تمہارے ساتھ کام کرے گی نا یہ بجاری نین سے بھی جائے گی آجاو سمجھا کی سو جاؤ پاوتا تھا ہو گئی ہے جی جی سارے بجے قیدہ کہیں گا رات کو ڈھائی بجے ان کو کامیاد آ رہا ہے بڑے آئے کام کرنے بجے کیا پھیک motherfuck سے ڈھائی بہت ڈھائی بہت ڈھائی کیا پھیک کیا من اختیار کیا پہ پڑے کمستی ان کی مطلعی خوش خبر بھی ہے کہ ہمارے میں کیا ہو رہا ہے مطلعی آپ کو ادی رات کو تم چیخ رہے کچھ کھانا آپ کو کیا رات کو ڈھائے وجے خانیاں کا دروازہ پیٹ رہا تھا اور کیا کیوں你说 پیٹ رہا کیونکہ اس کے دماغ خراب ہو گیا بلو بتاو اس وقت وہ اس کو جگہ رہا ہے یہ دفتر کے کام ہے ہاں کو کچھ دوری کام ہوگا وہ بچارہ تھا اپنی بیوئی کو بھی نہیں اٹھا تھا نین سے خود ہی کر لیتا سارے کام اپنے حضور باتیں مت کرو ہاتھ چیز کا کوئی وقت ہوتا ہے بھرہ بتاؤ گدا کی نوکری کیا دی اس بچاری کو رکھتا دیسے خرید دیا ہو نوکری نہیں دیئے اس نے پورا اختیار دیا ہے اس کو اپنی سیر پر بٹھا کے جا رہے وہ بھی آپ کے کہنے پر آپ کے خط ہے تو بھر بھر وہ جاگ رہے تو اسے جگہ سکتا ہے حق بنت ہے اس کا تم تو بس ہر وقت بیٹی کی دردالی کا پیلے چھوڑو میں دماغ مت کا سوچا بس چھوڑو آپ کا قصہ تمام ہو گیا تو سونے پر کیا کریں موسیقی 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 342. ہمیں مجھے. 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 میرے گسور نہیں ہے منی میں تو وہی کر رہی ہوں جو آپ شاتے ہیں آپ سے دور رہنے کی کوشش تو شاتا پید اپنی اس جی فرکت کو تم کوشش کا نام دے گی تو اور کیا کروں منی آپ بھی بتا دیں کیا کروں میں اور بس یہی کر سکتے ہوں منی خود کو مار سکتے ہوں خاموش رہ سکتے ہوں اور آپ سے دور رہنے کی کوشش کر سکتے ہوں اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسا بٹن مجھے خود میں نظر نہیں آتا ہے جس کو آن کر کے میں آپ کی محبت میں پاگل ہو جاؤں آپ کے لئے نفیسہ کی گڑیا بن جاؤں آپ کے لئے نفیسہ کی گڑیا بن جاؤں مولوی کی بیٹی زیبون نیسہ آپ کی کالیج کی میٹ سونیا آپ کی گرل فرینڈ آپ کی گرل فرینڈ آپ کی بیلا ویڈ یا آپ کی بیوی اور پھر ایسے دوسرے ہی لمحے اس کو آف کر کے آپ کی پینگ گیسٹ بن جاؤں آپ کے آفیس کی کیر ٹیکر ہانیاں آپ کے پاس یقیناً وہ سوچ ہے مونیب آپ کے پاس یقیناً وہ سوچ ہے مونیب پر ایم ساری میرے پاس نہیں ہے ہاں میں میں بس یہ ہی کر سکتی ہوں کہ میں خوب کوئی آف کر دوں میں آپ کی مجبوریوں کا بہت احترام کرتی ہوں مونیب آپ بھی میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو آپ نے آپ نے میری شادی کا جوڑا ایسے ایسے چونڈ موڑ کر کے پھنکایا ہے مونیب بالکل ایسی بالکل ایسی میری ذات کی حالت بھی ہو گئی تمہیں یہ شب جانتی تھی میں نے کوئی نئی بات نہیں کیا نہیں مونیب نہیں بالکل نہیں جانتی تھی مونیب کہ سیج پہ بیٹھی دولان جب ٹھیک ایک گھنٹے پچاس منٹ بعد اپنے آفیس کی چہر پہ جا کے بیٹھتی ہیں تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے مجھے یہ معلوم نہیں تھا مونیب کہ ایک مرد کے اتنا پاس جانے کے بات اس سے دور جانا کتنا مشکل ہوتا ہے جو نہیں پتا تھا محبت کیسے ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے ملنے کی لذت کیسے ہوتی ہے شدائی کی تکلیف کیا ہے مجھے سمجھ نہیں ہا رہا ہے مونیب کہ میں خود سے آپ کے ٹچ کو آپ کی سمیل کو کیسے الگ کروں گی آپ کا پتہ ہے میں نے اپنے پرفیوم کی پوری پورٹل اُلٹ لیا ہے خود پہ مونیب لیکن آپ کی خوشبو آپ کی خوشبو چپکے ہوئے ہیں مجھ سے میں کیا کروں میں یہ کیسے ڈیفائن کروں مونیب آپ کو کیسے سمجھا دوں آپ کو کی عورت جب اپنے آپ کو کسی کے سپورٹ کر دیتی ہے نا تو وہ اس جگہ سے اکھڑ جاتی ہے جہاں پہ وہ پہلے تھی پھر اس سے واپس اس جگہ پہ جانے میں پھوری زندگی لگ جاتی ہے آپ آپ ایک دل میں مجھ سے ایک سپیک کرنے لگے ہیں مجھے معلوم نہیں ہیں کہ میں خود کو کیسے سمانوں گی لیکن میں سمان لوں گی میں نے ماں کی ماں کی گود سے اتر کے خود کو سمان لائے میں نے باپ کی موت پہ خود کو سمع لائے میں نے باپ کی موت پہ خود کو سمان لائے میرے لوگوں کی شفقت کو دھرکتگی میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے میرے دوستوں کے خودگرزیاں بہت دیکھی ہیں میں بہت ساری چیزوں سے گزر چکی ہوئی میں آپ کی جدائی میں بھی خود کو سمحل لوں گی منی آپ پریشان مت ہو مجھے بس بس تھوڑا سا وقت دے دا مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دا